ایٹی بی پی کے جوان کیسے رہتے ہیں دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ایٹی بی پی کے 23 بٹالین کے جوانوں سنگ دیکھئے دہرہ دون سے ای بی پی نیوز سمباداتا کم کم کی یک خاص رپورٹ ای بی پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ آپ کے میں ہوں کم کم بنوال شوریر درنتا اور کرمنشتہ یہی ہے ایٹی بی پی کا موٹو ایٹی بی پی یعنی بھارت، دبت، سیما، پولیز بل آج جب دیش منا رہا ہے گر تندر دیوست کا جشن آئیے ایٹی بی پی کے جوانوں کے بیچ پہنچ کر یہ جانے کہ ہمارے یہ جوان نہ صرف سیما پر مشکل حالاتوں میں کیسے سرحت کی سرکشہ کرتے ہیں بلکہ دیش پر آنطرک آپتہ آئے تو بھی کیسے دیش کے ناغرکوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تت پر رہتے ہیں آئیٹی بی پی کے جوانوں کے ساتھ منائیے ایٹی بی پی نیوز پر گر تندر دیوست کا جشن درنتا اور انشاسن یہ ہے آئیٹی بی پی کی پہچان اور یہ انشاسن لگاتار بنا رہے درنتا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کے لیے لگاتار پورے ڈسپلن کے ساتھ یہ ڈرل کر آئی جاتی ہے اب آپ کے کہیں گے کہ اس ڈرل میں کیا خاص ہے اس ڈرل میں یہ چیز خاصیت ہے کہ دیکھئے قدم چاہے سینے کو تاننے کا انداز ہو وہ بلکل سب کا برابر ہونا چاہیے آپ راجپت پر گر تندر دیوست کی پریڈ میں جو انشاسن دیکھتے ہیں دراصل وہ جوانوں کے بیچ انشاسن اس طرح کی ڈرل سے آتا ہے اسی لیے اس طرح کی ڈرل بہت ضروری ہے پرچند سردی یہاں پر ہے کرونا کال ہے ماسک لگا کر پرچند سردی کے بیچ یہ ڈرل لگاتار جاری ہے کیونکہ یہی ان جوانوں کے بیچ انشاسن کو مضبوط کرتی ہے اور ان کی رگوں میں اس انشاسن کو بھرتی ہے اب بیازرت یہ جوان آپ کے سامنے سیکنڈ کلاس روک کرتے ہوئے اس وقت جو آپ جوان میرے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھئے قریب دس کلو سے زیادہ کا وزن اس ایک جوان نے اپنے پورے شریب میں باندھا ہوا ہے اور اس وزن کو لے کر یہ پہاڑ چڑھنے کی ٹریننگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سنجے کمار جی لگاتار موجود ہیں سنجے کمار جی آپ مجھے بتائیے کہ یہ دس کلو کا وزن کیسے ہوا انساس رائیفل ہمارے جوان نے کیری کی ہوئی ہے انساس رائیفل کا وزن کتنا انساس رائیفل کا وزن چار کلو تین سو گرام ہوتا ہے اور میکجین ہوتی ہے اس کے ساتھ پانچ جو کی لوڈ ہوتی ہے ایک میکجین کا وزن چار پائنٹ دو گرام ہوتا ہے تو ٹوٹل پانچ میکجین ہوئی اور امنیشن اس کے ساتھ لوڈ ہوتا ہے اور ایک باٹر بوتل ہوتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے پیچھے بیٹھو میں اس کے سامان ہوتا ہے جو کی سروائیول کرنے کے لیے جہاں جوان کسی بھی چھیتر میں ہم تین آتی ہو چاہے وہ ہمارا چائنہ بورڈر ہو ڈیوٹی پر جب ہم کیمپ سے باہر نکلتے ہیں کیمپ کو چھوڑتے ہیں تو ہم تقریباً یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ اگلے بہاتر گھنٹے تک ہمیں کیمپ پریسر سے باہر رہنے کی افشکتہ پڑ سکتی ہے بہاتر گھنٹے کی جو بات سنجے جی بتا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ جو بیگ ہے جوان کی کندے میں بہاتر گھنٹے تک اس کا کھانا ضروری سامان جو اس کو زندہ رکھے یہ اس میں رہتا ہے سوچئے دس کلو کا وزن اپنے شریر میں باندھے اب کیا کرے گا سنجے جی اب کیا کرے گا میڈم ہم جیسا کی ہماری تیناتی پاڑی چھیتر میں زیادہ ہوتی ہے ایسی ٹریننگ کو دیکھتے ہوئے ہم مشکت کرتے ہیں اور شریر کو اتنی مشکت دی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے جوان کو اتنا فٹ کر سکے کہ افشکتہ پڑھنے پر وہ سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس روپ بھی کر سکے نمبر ایک دو روپ کے پیچھے لائن بان یہ ہمارے جوان آپ کو اس کا پرمان دیں گے کہ کسی بھی حالت میں جوجنے کے لیے یہ نمبر دو سیکنڈ کلاس روپ کر کے آپ کو دکھائیں گے اپنی دکستہ اپنی شریر کی دکستہ کے لیے سیکنڈ کلاس روپ کریں گے ان کے پاس ڈس سے گیارہ کلوں کے قریب ویٹ ہے اور اسی ویٹ کو لے کر کے لگاتار ابھیاسرت رہتے ہیں اس کے لیے ابھیاسرت یہ جوان آپ کے سامنے سیکنڈ کلاس روپ کرتے ہوئے اس کا ساری پرمان دے رہے ہیں دیش کو ان بازوں پر بھروسہ ہے کیونکہ ان بازوں کے دم پر یہ جوان دس کلو وزن اٹھائے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے بینا پہاڑ کے گرسی پر چڑھ جاتا ہے بینا سہارے کے کیونکہ اسے اپنے بازوں پر پورا وشواس ہے فنہ ہونے کی اجازت لی نہیں جاتی یہ وطن سے محبت ہے جناب پوچھ کر کی نہیں جاتی آئی ٹی بی پی وہ سرکشہ بل ہے جس نے وطن سے محبت کرنے والوں میں کبھی کوئی بھید بھاپ نہیں کیا یہاں کے مہلا جوان ہو یا پورش جوان ہر طرح سے ہتھیاروں کے پرشکشن میں زبردست طریقے سے ٹرینڈ ہیں یہ گولیاں کیسے بھری جاتی ہیں اس کی بھی بہت زبردست اور بہت ہی مہتپون پرکریہ ہے ہماری ہم ویراغنہیں آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح سے یہ اتنی پرشکشت ہے کہ بینا آنکھوں کے استعمال کیے یعنی کہ آنکھ میں پٹی ہے آپ دیکھئے ان تمام ہم ویراغنہوں کی آنکھ میں پٹی کے باوجود کےول پچپن سیکنڈ میں یہ اپنی رائیفل کے اندر میکزین یعنی کہ گولیوں کو بھر دیتی ہیں اور گولیوں کا استعمال ان کو مشکل پرستیوں میں کرنا ہے بندوق لوڈ ہونے کے بعد اب بات اصلی ہتھیاروں کی آئی ڈی پی پی کی کسی بھی ایک یونٹ میں ہتھیاروں کی ورائیٹی رکھی جاتی ہے یہاں پر انساس رائیفل کے علاوہ ایک اے فورٹی سیون اور لائٹ ماشین گنز ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے کچھ آئی ڈی پی پی کے جوان بھی ہیں جو آنکھوں میں پٹی باندھ کر اپنے ہتھیار کو چلانے میں سکشم ہے تو دیکھیں کس طرح سے آنکھوں میں پٹی باندھ کر یہ جوان اب ہتھیار چلائیں گے ہتھیاروں کا استعمال کریں گے جیت کی آگ اور تھنڈا دماغ یہی ہے فلسفہ آئی ڈی پی کے ہر جوان کا لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ دشمن سے آئی ٹو آئی کانٹیک ہو جائے یعنی کہ سیدھا آنکھ میں آنکھ ملا کر دشمن سے لڑنا پڑ جائے اور آپ کو ہتھیار کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ بھی نیم ہے تو پھر کیسے ایک جوان اپنے شریر کو ہتھیار بنا لیتا ہے یہ دیکھیں آپ اس آئی ٹی پی کے جوان کو اگر گوھر سے دیکھیں تو انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیا ہے اس طرح سے ڈھال لیا ہے یہ رنگ دے دیا ہے کہ درگم ستھانوں میں چاہے وہ نورتیس کے جنگل ہوں یا ریڈ کوریڈور یعنی کہ نقصف رحویت علاقے ہوں یہ جوان وہاں پر اپنے آپ کو آرام سے چھپا کر سیدھا دشمن سے آئے ٹو آئے کونٹاک کر لڑائی لڑ سکتے ہیں آپ ابھی جس ڈل کی بات کر رہے ہیں خودی زبان میں اسے ہم آخری آسولٹ کی لڑائی بولتے ہیں اس کا مکہ دشی ہوتا ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں کس پرکار ایک جوان نربیق ہو کر اپنے دشمن کی طرف چارج کرتا ہے اور یہ بہت ضعوری ہے کہ دشمن میرے بڑھتی ہوئے جوان کو دیکھ کر خودی آتیار ڈال دے اس لئے ہم اس طرح کی ڈل میں جوان کو اگریسی ہونا سکھاتے ہیں اس کا ڈیماپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہاں 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 اس لئے بار بار شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جیت کی آگ ہو تھنڈی دماغ کے ساتھ ایک تھنڈی دماغ کا جوان ہی اس طرح کے مانسک دباؤ کا استعمال کر سکتا ہے اپنے دشمن میں اسی لئے یہی فلسفہ بنایا گیا ہے آئی ٹی بی پی کے جوانوں کے لئے اے بی پی نیوز کی خبروں میں امون آپ نے سنا ہوگا کہ دشمن کو مہتوڑ جواب دینے کے لئے بھارتیہ سینکوں نے مورٹار دا گئے آج اے بی پی نیوز پر گرطنطر دیوست کے سماروں میں اس جشن میں ہم آپ کو دکھانے والے کہ دراصل یہ مورٹار ہوتے کیا ہیں امید دیویدی جی ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں امید جی جب ہمارے پاس انساس رائیفلز ہیں کی 47 ہیں تو پھر ہمارے پاس مورٹار جیسے ہتھیار ایک یونٹ میں کیوں ہوں دیکھیں جو اسمال آمز جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اسمال آمز کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان اسمال آمز کا کام ایک رائیفل کمپنی کیلے پیٹن کھا لی رائیفل کمپنی بیسکلی آپ کی آس پاس کی جو ٹارگیٹ ہے انہی کو چیک کر سکتی ہے انہی پر فائر کر سکتی ہے اس کو کسی بھی طرح کے فائر سپورٹ کے ضرورت ہونے پر سپورٹ کمپنی کا رول آتا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایٹیم اپنے موٹار اور ان کی ڈیٹ یہ سپورٹ کمپنی کا پارٹ ہے جو وشیز پرشکشن پائے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو آبریٹ کرتے ہیں یہ جو موٹار کی کمپنی ہے یہ سپورٹ کمپنی ہے مطلب جو جو جوان انساس رائیفل لیے کی 47 لیے لائٹ مشین گن لیے سیدھے دشمن سے لوہا لے رہے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ اسی یونٹ کا حصہ ہوتے ہوئے ان سے دوری بنا کر ان کا تارگٹ دشمن ہی ہوگا روشنلاز جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ کیسے ایک موٹار دشمن کے چھکے چھوڑا ایک موٹر آپ نے بہت اچھا پرشن کیا یہ موٹر ہماری وہینی کا توب کھانا ہے اس سے ہم تین سو ساٹھ ڈگری پہ دشمن کو کہیں بھی برباد کر سکتے ہیں چھکیں ہے چھکیں ہے چھکیں ہوں دوشمنوں سے سیدھا لوحہ لینے کے علاوہ آئی ٹی بی پی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیش کی آنطرک سرکشہ پر بھی پورا زور دے خاص طور پر ریٹ کوریڈور یعنی کہ نقصل پربھاوت علاقوں میں آئی ٹی بی پی کی تیناتی ہوتی ہے اور یہاں اتریشٹ ٹریننگ یعنی کہ زبردست ٹریننگ والے ایسے ڈاک سکوائٹز ہوتے ہیں ملیے اشما سے پانچ سال کی اشما ابھی کچھ وقت پہلے نقصل پربھاوت علاقوں میں ہی تینات تھی اور اب جو اشما کر رہی ہیں وہ ایکسپلوزیو ڈھونڈ رہی ہیں آپ دیکھئے یہاں جہاں جہاں اشما جائیں گی وہاں وہاں اشما یہ کھوجیں گی کہ کہاں پر ایکسپلوزیو چھپائے گئے ہیں خاص طور پر نقصل پربھاوت علاقوں میں اس طرح کی ڈاک سکوائٹ کی ٹریننگ بہت مددگار ہوتی ہے جیسے نیکسلائٹ ایریا ہے یا انٹی وی آئی پی سیکیورٹی میں ڈاک کا کافی امپورٹنٹ رول ہے ڈاک ہینڈلر اور ڈاک کا آپس کا ریلیشن اور ان کی ٹریننگ یہ بہت ضرور ہے پیس ٹائم پر بھی اس کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے اور باقی آپ کے سامنے ڈیمو ہے دیکھئے جہاں جہاں اشما بتا رہی ہیں سنکیت دے رہی ہیں وہاں وہاں چھپائے ہوئے مائنز چھپائے ہوئے ایکسپلوزیو وسبوٹک برامت ہو رہے ہیں وہ اشما بتا رہی ہیں اور اس کے بعد جو جوان ہیں وہ اسے خود کر دکھا رہے ہیں اور اب اشما آپ کو دیکھئے دکھا رہی ہیں یہ ہائی ٹی بی پی جو نہ صرف اپنے جوانوں کے ذریعے بلکہ اپنے ڈاک سکوائٹ کے ذریعے ویوی آئی پیس کی سرکشہ پر نظر رکھتی ہے نکفر پرحاویت علاقوں میں اپنے جوانوں کی سرکشہ پر نظر رکھتی ہے اور اپنے ڈاک سکوائٹ کا بھی پورا خیال رکھتی ہے مغیش رام جیت کی آگ اور دھنڈا دماغ آئی ٹی بی پی کے ان جوانوں کی ٹریننگ سے ہم نے یہی تو سیکھا کہ اپنے لکش کو حاصل کرنے کے لیے جتنا ضروری جنون ہے اتنا ہی ضروری سائیم بھی ہے ہماری اس خاص پیشکش پر فلحال کی لیے اتنا ہی کیامرہ پرسن جیتے اندرس سنگھ اور راجے اندرس سنگھ کے ساتھ کم کم بینوال ای بی پی نیوز دہرہ دو ای بی پی نیوز ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے پیش گیی آپ کو رکھے آگے آپو را کسیر موسیقی